حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر غسل کر رہے تھے تو وہاں پر یہ پتھر موجود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اس پر رکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غسل کر کے باہر نکلے تو یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑنے لگا تھا باگنے لگا تھا قرآن پاک میں ایک دوڑنے والے پتھر کا واقعہ موجود ہے حضرت موسیٰ سے تعلق رکھنے والا یہ پتھر کون سا پتھر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو کیا نسبت تھی اور اس سے کون کون سے موجزات ظاہر ہوئے اور یہ دوڑنے والا پتھر جو اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ دوڑنے والا پتھر ہے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل کیا ہے یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں یہ وہ پتھر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عیب سے پاک کرنے کے لیے اللہ پاک نے جس پتھر کے ذریعے سے آپ پر لگی ہوئی تحمد اور بہتان کو صاف کیا تھا یہ وہ پتھر ہے پہلے اس کی میں تھوڑی سے آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ یہ پتھر کون سا پتھر تھا یہ وہ پتھر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان تیعہ میں موجود تھے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر آسا مارا تھا اور وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے آپ کی قوم کے لیے اور چالیس سال تک لگاتار وہاں سے وہ پانی نکلتا رہا تھا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس پانی کو پیتی رہی تھی یہ وہی پتھر ہے اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مارا تھا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جولے میں پڑا ہوتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر غسل کر رہے تھے تو وہاں پر یہ پتھر موجود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اس پر رکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غسل کر کے باہر نکلے تو یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑنے لگا تھا باگنے لگا تھا لیکن اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے اندر عام عادت یہ تھی کہ وہ پورے کپڑے اتار کر غسل کرتے تھے یعنی جب بھی کوئی نہا تھا تو وہ اس بات کو بالکل عام سی بات سمجھتے تھے کہ سارے بندے جہاں پر بھی غسل کرتے کسی کے سامنے کرتے اکٹھے کرتے جس طرح بھی کرتے تو بدن سے پورے کپڑے اتار کر وہ نہاتے تھے غسل کرتے تھے اور اگر کوئی بندہ کپڑے پہن کر غسل کرتا تھا یا تہبند باندھ کر غسل کرتا تھا تو اس کو وہ عیب والی بات سمجھتے تھے یہ سمجھتے کہ شاید اس کے جسم کے اندر کوئی نقص موجود ہے کوئی خامی موجود ہے کوئی عیب موجود ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا بدن ظاہر نہیں کرتا یا سارے کپڑے اتار کر غسل نہیں کرتا تو وہ لوگ اس طرح سمجھتے تھے اور ان کے اندر عادت یہ تھی کہ وہ سارے کپڑے اتار کر غسل کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو یہ حیاء والے تھے تو یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ سارے کپڑے اتار کر اس طرح غسل کیا جائے اور لوگوں کے سامنے اس طرح سارے کپڑے اتار کر غسل کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے تو آپ جب بھی غسل کرتے تو تہبند بات کر غسل کرتے تھے یا کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے کپڑے مکمل اتار کر غسل نہیں کرتے تھے جب بنی اسرائیل والوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ موسیٰ کے جسم کے اندر بدن کے اندر کوئی عیب موجود ہے یا پھر برس کی کوئی بیماری ہے مازاللہ یا کوئی اس طرح کا داغ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ ظاہر نہ ہو تو اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے وہ تہبند باد کر غسل کرتے ہیں یا پھر کپڑے پہن کر یعنی کپڑوں سمیت غسل کرتے ہیں اپنا بدن لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی اور کرنا بھی اس انداز میں شروع کر دی کہ ہر ہر بنی اسرائیل کے گلی میں کوچے میں بازاروں میں ہر جگہ پر جتنے لوگ موجود تھے سب کے درمیان اس بات کو انہوں نے عام کر دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کے اندر تو کوئی عیب موجود ہے ان کے بدن کے اندر کوئی خامی ہے کوئی برس کی بیماری ہے کوئی نشان ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں تو ہر گلی کوچے میں ہر بازار میں جہاں پر بھی چند لوگ جمع ہو کر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے نازیبہ باتیں کرتے تھے اب جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جارے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بڑے پریشان ہوئے بڑے غمزدہ ہوئے بڑے دکھی ہوئے اس بات کی وجہ سے کہ مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں مجھ پر عیب بازی کر رہے ہیں حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب موجود نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کی وجہ سے بہت دکھی ہوئے تو اللہ پاک نے جب اپنے نبی کو دکھی حالت میں پایا کہ ان کی باتوں ان کے عیب لگانے کی وجہ سے بہتان لگانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھا تو اللہ پاک نے پھر اس کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی ان کے سامنے ثابت ہو جائے یعنی پاک دامنی سے مرادی ہے اس عیب سے پاک دامنی اس بہتان سے پاک دامنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ عیب موجود نہیں ہے کوئی خامی موجود نہیں ہے آپ کا بدن اللہ پاک نے ہر چیز سے پاک اور منزع پیدا فرمایا ہے اس کے اندر کوئی خامی کوئی عیب کوئی نشان کوئی داغ موجود نہیں ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے جو طریقہ اختیار فرمایا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے اس بات کو نہیں جانتے تھے وہ اس طرح کہ وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر کے جو پہاڑوں کے درمیان تھی ایسی جگہ جہاں پر کوئی انسان موجود نہیں تھا کوئی جانور موجود نہیں تھا کوئی چیز موجود نہیں تھی اس جگہ کو تلاش کر کے پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی وہاں پر آپ چشمے پر غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے اب جب وہ آبادی سے بالکل دور رکل گئے تھے اور بہت دور غسل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی موجود نہیں ہے پاس کوئی موجود نہیں ہے اردگرد کوئی نہیں ہے تو آپ نے غسل فرمانے کے لیے پورے کپڑے بدن سے جدا کر دیئے اور غسل کرنے لگے اب آپ نے کپڑے اتار کر جس پتھر پر رکھے تھے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا جس پتھر پر رکھے تھے تو یہ وہی پتھر تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مار کے پانی کے چشمے جاری کیے تھے اور یہ آپ کے جولے میں پڑا ہوتا تھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غسل کر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر باغا چلا جا رہے دھوڑا چلا جا رہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور پتھر کو آواز دے رہے ہیں کہ میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے اس طرح آواز دیتے ہوئے اس پتھر کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور وہ پتھر آپ کے کپڑے لیے ہوئے بھاگا چلا جا رہا ہے سڑکوں سے ہوتا ہوا روڑوں سے ہوتا ہوا یعنی اس زمانے میں جس طرح کے روڑوں سڑکیں تھیں کچھی تھیں جس طرح کی بھی تھی تو ان سے سڑکوں سے بڑی بڑی مین سڑکیں جو تھیں اس سے ہوتا ہوا ہوتا ہوا بنی اسرائیل کی آبادی والی جو گلیاں تھی وہاں پر پہنچ گیا اب گلیوں سے گھماتے ہوئے لیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اپنے کپڑے لینے کے لیے وہ پتھر آگے آگے بھاگا چلا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اب وہ سڑکوں سے ہوتا ہوا پھر گلیوں سے ہوتا ہوا اس علاقے میں پورا چکر لگا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایک جگہ پہ جا یعنی بالکل تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود نہیں ہے لیکن اشارتن ذکر موجود ہے تفصیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کپڑے لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے باغ رہے تھے اس نے پورے علاقے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چکر لگایا گلیوں سے بھی اندر سے باہر سے اور سارے لوگ جو وہاں پر سڑکوں پر موجود تھے گلیوں میں موجود تھے محلوں میں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں دیکھا کوئی خامی نہیں دیکھی کوئی نشان نہیں دیکھا یعنی اصل مقصد اس میں یہ تھا کہ وہ پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے کپڑے لے کر بھاگ رہا تھا اور اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پیچھے اپنے کپڑے لینے کے لیے بھاگیں گے تو پورے علاقے کا اس طرح اس پتھر نے چکر لگوایا تو جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدن کو دیکھا تو دیکھا اس میں کوئی عیب موجود نہیں ہے بلکہ آپ کا بدن اللہ پاک نے اس طرح کا بنایا کہ اس وقت پورے بنی اسرائیل میں اس طرح کی مثال بلکل موجود نہیں تھی سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن دیکھ کر بلکل حیران تھے کہ اللہ پاک نے آپ کی مثل کسی اور کو پیدا نہیں فرمایا اللہ پاک نے آپ کی مثل کسی اور کو بدن عطا نہیں فرمایا سارہ ہی قسم کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دینے لگے کہ اللہ کی قسم حضرت موسیٰ کے بدن میں کوئی عیب موجود نہیں ہے تو یہ اس پتھر کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل میں یہ موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے تو اللہ پاک نے اس پتھر کے ذریعے سے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا ظہور فرمایا تھا اب یہ ایک واقعہ اس پتھر سے پیش آیا تھا کہ یہ آپ کے کپڑے لے کر باغ نکلا تھا یہ موجزہ ایک پتھر کے ذریعے سے ظاہر ہوا تو دوسرا موجزہ وہ جو میدان تیہ میں میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے ہمارے لئے پانی طلب کریں یعنی پیچھے بلکل ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ ہے سارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون سے بچاتے ہوئے بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں اور فیرون جو ہوتا ہے وہ دریا میں غرق ہو جاتا ہے اس کی قوم بھی غرق ہو جاتی ہے پھر اصل میں یہ جو بنی اسرائیل والے تھے یہ اصل میں رہنے والے ملک شام کے تھے لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ کر مصر میں آباد ہو گئے تھے تو اللہ پاک نے پھر ان کو حکم ارشاد فرمایا فیرون کے غرق ہو جانے کے بعد کہ آپ اپنے وطن یعنی ملک شام میں واپس لوٹ جائیں وہاں پر چلے جائیں اور جب یہ وہاں پر جانے کا ارادہ کیا تو پتہ چلا وہاں پر وہ دوسری قوم جببارین موجود ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان سے جا کر جہاد کرو اس علاقے میں داخل ہو جاؤ تو ان کو ساتھ بشارت بھی موجود تھی کہ تم جا کر ان سے جہاد کرو ان سے جنگ کرو فتح تمہاری ہوگی جیتو گے تم ہی پھر وہ قرآن میں ان کے بارے میں ذکر موجود ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ وہ بہت زبردست قوم ہے آپ جانے اور آپ کا خدا جانے یعنی آپ جا کر ان سے جنگ لڑے اور آپ کا خدا جا کر ان سے جنگ لڑے ہم تو نہیں جائیں گے یعنی یہ ڈر گئے تھے خوف کھالیا تھا انہوں نے اس قوم سے ڈر گئے تھے کہ وہ بڑی قوی قوم ہے بڑی زبردست قوم ہے ہم تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے پھر جب ملک شام کی حدود میں یہ داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ان پر خوف والی کیفیت تاری ہو جاتی یعنی ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے بول دیتے ہیں تو وہ جس جگہ پر سٹے کرتے ہیں رکھتے ہیں وہ والا میدان جو تھا وہ میدان تیہ تھا وہاں پر یہ والا اس پتھر سے دوسرا موجزہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب آپ سے کہتی ہے کہ ہم تو یہاں پر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ پاک سے تو اللہ پاک سے دعا کی تھی تو منہ سلوہ بھی ان کے لیے وہیں پر نازل ہوا تھا اور یہ جو پانی والا موجزہ وہاں پر پیش آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا اساہ مارا تھا یہی وہ پتھر تھا اس پر اساہ مارا تھا تو وہاں سے اس پتھر کے اندر سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے تھے اور یہ پانی کے چشمیں جو جاری ہوئے چالیس سال تک انہوں نے بنی سرائی بالوں نے وہاں سے پانی پیا تھا چالیس سال تک لگا تھا کیونکہ میدان تیہہ میں وہ چالیس سال تک وہیں پر رہتے اس سے نکل نہیں پائے تھے اور یہ ان کی سزا تھی میدان تیہہ میں رکنا کہ یہ اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا کہ جا کے قوم جببارین سے جنگ کرو تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا تھا تو ان کے انکار کی وجہ سے پھر وہ اس میدان میں رکے رہے چالیس سال تک وہاں سے نکل نہیں پائے اور پھر اللہ پاک کی وہ رحمت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی شفقت تھی کہ ان کو پھر بھی وہاں پر بھی منو سلوہ ان کے لیے اترا اور پھر وہ پانی کے چشمے جو ان کے لیے جاری ہوئے تو منو سلوہ بھی وہیں پر اسی میدان میں ان پر نازل ہوا تھا اور پانی کے چشمے بھی اسی میدان میں جاری ہوئے تھے اور منو سلوہ بھی چالیس سال تک اس طرح مسلسل ان پر نازل ہوتا رہا اور یہ جو پانی کے چشمے تھے یہ بھی چالیس سال تک اس سے چشمے سے پانی نکلتا رہا جس سے یہ پانی پیتے رہے امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی باقی بھی جتنے انشاءاللہ قرآنی واقعات ہوں گے ان پر ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی جائیں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ